دوستو گجرا سے ایک بہت زیادہ دردنا خبر سامنے آئی جہاں پر ایک نابالک بڑے بھائی نے اپنے چھوڑے بھائی کو مار کر کوئے میں پھیک دیا صرف اس لیے کیونکہ چھوڑے بھائی نے گیم کھیلنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو موبائل نہیں دیا یہ خبر دھیان سے سننا آنکھیں کھول کر سننا میں اس خبر کے ذریعے دیش کے ان تمام مواب کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو موبائل تھما دیا ہے اور بے سدے ہو گئے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی آپ کے بچے کس طریقے سے موبائل کے کیڑے بنتے جا رہے ہیں یہ بات آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑے گی اور کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں کہ اس موبائل کے چلتے ہوئے آن لائن گیم کے چلتے ہوئے بچوں نے کیسے کیسے کارڈ کر دیئے ہیں ذرا آپ نے بچوں پر نظر رکھئے گا کس طریقے سے آپ کے بچے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں بات بات پر ان کو گصہ آتا ہے ٹھیک سے کھانا نہیں کہتے ہیں آپ کا بچہ اگر موبائل دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے کسی کام کو کہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے چڑچڑاتا ہے ان باتوں کو آپ نوٹس کیجئے گا یہ بہت برے لگچڑ ہیں اور یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں ہے بلکہ گھر گھر کی یہی کہانی ہے اور لائن گیم کے چلتے ہوئے کتنے سارے بچوں کی جانے گئی ہیں آپ کو میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کجرات کے اندر ایک سولہ سال کا لڑکا اس کا چھوٹا بھائی گیم کھیلنے کے لیے اس کو موبائل نہیں دیتا ہے جس کے بعد اس بڑے بھائی نے سولہ سال کا وہ بھی ناوالک ہے اس نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اس چھوٹے بھائی کو اٹھا کر کوئے کے اندر پھیک دیا پولیس ادھیکاریوں کے مطابق یہ معاملہ 23 مئی کا ہے دونوں بھائی موبائل پر گیم کھیل لے ہوتے ہیں موبائل ایک ہے بھائی دو ہیں دونوں باری باری کر کے اپنی اپنی چانس لے رہے تھے چھوٹے بھائی کی چانس چل رہی تھے اس کے بعد جب بڑے بھائی کی چانس آئی گیم کھیلنے کی تو چھوٹے بھائی نے موبائل دینے سے انکار کر دیا چھوٹے بھائی کی عمر گیارہ سال بڑے بھائی کی عمر سولہ سال جب چھوٹے بھائی نے موبائل دینے سے انکار کرتیا تو دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اس کے بعد بڑے بھائی نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اس چھوٹے بھائی کو اس نے کوئے ملے جا کر پھیک دیا جب شام کو ماں باپ گھر پہ آئے تو دونوں بچے گھر پر نہیں تھے ماں باپ نے جب تلاش کی تو بڑا بیٹا جب ملا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا جھگڑا ہو گیا تھا گسے میں میں نے اس کو مار کر کوئے کے اندر پھیک دیا گھڑنا کی جانکاری ملتے ہی پولس موقع پر پہنچتی ہے اور شب کو کوئے سے باہر نکال کر ناوالک آروپی کی خلاب مقدمہ درج کر لیتی ہے تو یہ کوئی پہلا کارڈ نہیں ہے موبائل پر گیم کھیلنے کے چکر میں نہ جانے کتنے سارے ایسے بڑے بڑے کارڈ ہمارے دیش کے اندر ہوئے ہیں لیکن اس کے باپ جود بھی ماں باپ کی آنکھیں نہیں کھل نہیں ہیں پتہ کیا ہوتا ہے گھروں میں بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ارے موبائل دے تو چپ جائے گا بس اسی چکر میں بچہ موبائل کا ایسا آدھی بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی باد بھی نہیں سنتا ہے اتنا زیادہ چلچڑا ہو جاتا ہے اور اگر اس سے موبائل چھیل لیا جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کر دے گا یہ ساری باتیں آپ کے گھروں میں ہوتی ہوں گے آپ کے بچے ایسا کرتے ہوں گے زیادہ دھیان دیجئے گا دیش کے اندر آلائن گیم کھلنے کے چکر میں بہت سارے بچوں نے اپنی جانے گوائی ہیں پہلی چیز تو سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو بین کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ آدھی ان چیزوں کے بچے ہی ہو رہے ہیں پوری طریقے سے ان کا فیوچر برباد ہو رہا ہے مانسک روگی بنتے جا رہے ہیں بچے سب سے پہلے سرکار کو ان چیزوں کو بین کرنا چاہیے بڑے لوگ بہت کم کھیلنا ہیں بچے زیادہ کھیلنا ہیں دوسری چیز اگر آپ کا بچہ بھی گیم کھیلنے کا موبائل دیکھنے کا آدھی ہو گیا ہے تو اس کو باہر کھیلنے بھیجیں دوستوں کے ساتھ باہر کھیلائیں تاکہ اس کا موبائل سے دماغ ہٹے بچوں کا موبائل سے دماغ ہٹانے کے لیے اپنے ساتھ گھرے لو کام میں ان کو جوڑیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کام کریں مل کر اور ان کا دماغ موبائل سے ہٹ جائے کتابیں پڑھنے کے لیے ان کو پروساہیت کریں تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے آپ اپنے بچے کی موبائل کے لطح چھوڑا سکتے ہیں بنا بھائی بہت زیادہ ختمناک ٹائم چلا ہے بچے ایسے آدھی ہو گئے ہیں نا موبائل کے گیم کھیل لے کے اور موبائل دیکھنے کے کچھ کہا نہیں جا سکتا فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سواج میں آئی ہوں گی اس ریپورٹ کے سننے کے بعد ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال